ہم نے پڑھا تھا دو پیرا گراہ پڑھے تھے تو جہاں تک پڑھا تھا یہ انام حاصل کیا تو آج ہم بیٹا اس کے آگے پڑھتے ہیں یہ دیکھو یہ نوول جو پرائز ہوتا ہے یہ میڈل کا جو نشان ہے ایک طرف تو نوول اور فریڈ کی تصویر ہوتی ہے دوسرے طرف یہ سائن ہے دونوں کے سائن دونوں سائر کے طرف بتایا ہیں نوول امن میڈل کے دو طرف پہلی طرف دوسرے طرف اب آگے لیڈنگ کرتے ہیں یہ دیکھئے اربیندر نا اربیندر نا ٹیگور کو عدب کا نوول انام 1913 میں ان کی کتاب گیتانجلی پر ملا تھا ہمارے سائن دانوں میں جے انام سی بی رمن کو فریقس میں ملا تھا ان کے علاوہ دو اور سائن دانوں ڈاکٹر ہرگویند کھورانا اور ڈاکٹر چندر سیکھر کو بھی نمائیں کام کرنے پر جونیورسٹیوں میں یہ نام دیا گیا یہ دونوں ایک عرصے سے امریکہ میں رہ رہے ہیں اور وہیں کی جونیورسٹیوں میں کام کرتے ہیں مدر ٹیسا جنہوں نے ہندوستان میں مازور بچوں جنہیں گریب اور لاچار بچوں کو لیے کوڑ کے مریجوں کی خدمت کے لیے اپنی جندگی وقف کر دیتی ہیں لگا دی تھی ان کو بھی نوبل پرائز دیا گیا ٹھانہ سو ٹھانوہ میں ایک سادیہ جنہیں اکنامکس کے شعبے میں ہندوستان کے امرتہ سین کو نوبل انام دیا گیا اس انام پر ہر سال لاکھوں روپیہ صرف ہوتا ہے انام کو قائم کرنے والے الفرڈ نوبل سوڈان کے رہنے والے تھے ان کی پیدایش سوڈان کی رائیدانی سٹاپ ہوم سٹاپ ہوم میں میں اکی اکتوبر ٹھانہ سو تیتی کو ہوئی ٹھانہ سو اچھینوہ ایٹین نائنٹی سکس میں تلیسٹ سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گئی مر گئے وہ خوت ہو گئے الفرڈ نوبل کے والد ایک تازر تھے وہ ایک بپاری تھے الفرڈ کی پتائیس کے وقت دیوالیا ہو گئے جب ان کی پتائیس ہوئی الفرڈ کی تو ان کے پتائیسے جو دیوالیا ہو گئے یعنی بہت گریب ہو گئے جون تو وہ بہت پڑے لکھے تھے اور جہین تھے مگر تزارت کا کوئی تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے ہی سہی پونجی سے سبھی پونجی سے ہار دو بیٹھے الفرڈ نوبل کے نو برس کے ہوتے ہوئے جب الفرڈ نو سال کے ہوئے نو برس کے ہوئے تو ان کے گھر گھر والے شہر گھر والے گریبی سے تنگ آ کر اپنا وطن چھوڑنے پر مجور ہو گئے وہ سینٹ پیٹرز ورگ چلے گئے چلے گئے شہر کے جمانے میں روس کی دارت سنت تھا یہ شہر اس وقت روس کی رائے دانی تھا رشیہ کی اس عرصے سے تک وہ الفرڈ کی تعلیم کو گھر پر ہوتی رہی جب گھر کے مالی ہاتھ اچھے ہوئے ہوگے تو وہ بقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر گئے انہوں نے یورپ میں یورپ بار کا دورہ کیا اور کئی جوانے سیکھیں اب وہ اپنے اپنے لیے اپنے اب وہ اپنے اپنے والد والد کے ساتھ سائنس کے تیاربات کرنے میں بہت گجارنے لگے 39 سال کے عمر میں جب وہ انجنرین اور کمیسٹری میں مہر ہو گئے تو انہوں نے نائٹرو گلیسرین دریفت کی یعنی ازاد کی نائٹرو گلیسرین کی ملابت سے انہوں نے 1860 میں ڈائنامائٹ ازاد کیا ڈائنامائٹ کی ایک قسم کا برود ہے جس کی جرہ سی مقدار بڑے سے بڑے پہاڑ کو منٹوں میں اڑا سکتی ہے خود الفرڈ کے سوٹے بھائی کی موت ڈائنامائٹ کا گولہ فٹنے سے ہوئی تھی ایسی خطرناک چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جگہ لے جانا بہت مشکل تھا لیکن الفرڈ نوبل نے یہ وہ ترقیبی ڈون نکالی جس سے اس کی اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جگہ ہس فاجد سال یہ جا سکے تو آئی بیٹا جہاں تک ہی پڑھیں گے اور یہ لاسٹ والی چار لینے آپ نے ہوم برک لکھ رہے ہیں اوکے بیٹا